مانوی مدھو کشب بہار میں ہندوستان کی پہلی ٹرانس جنڈر خاتون سب انسپیکٹر ہے وہ بھاگلپور بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے اس نے اداروں میں داخلہ لینے کے لیے جدوجہد کی کیونکہ وہ ٹرانس جنڈر ہے اسے اس کے خاندان اور رحمان سر اس کے استاد نے سپورٹ کیا وہ پولیس کی وردی میں اپنے گاؤں کا دورہ کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ دکھا سکے کہ محنت اور لگن سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے دو دیگر ٹرانس جنڈر لوگوں نے بھی ٹیسٹ پاس کیا اور کشب کے ساتھ سب انسپیکٹر بن گئے مانگری کو اور رحمان سر کو سلطان سر کو دیر سارا دھنیباد دینا چاہوں گی کیونکہ ان کے بجے سے آج میں یہاں تک پہنچ پائی ہوں اور رہی سنگرز کی بات تو بہت زیادہ رہا سنگرز لائپ میں کیونکہ ایک ٹرانس جنڈر کے لیے یہاں تک آ پانا وہ سوچ نہیں سکتے ہیں کوئی جلدی اور میں یہاں تک آئی ہوں تو کئی نہ کئی بہت زیادہ سنگرز رہا ہے لیکن خوشی بھی اتنی ہے کہ وہ سنگرز کا فیل نہیں ہو رہا ہے جب آپ نے یہ قدم اٹھایا سوچا کی تیاری کریں یہاں پر انسٹیٹ میں آئی تو وہ کتنا مسکل تھا اور کس طرح سے آپ باقی کے سٹوڈنٹس کے ساتھ آپ آگے بڑھیں نہیں انسٹیٹ میں جب نہیں آئی تو مسکل تھا کیونکہ جب میں دوسرے انسٹیٹ گئی تو انہوں نے بولا کہ نہیں میں آپ کو ایڈمیشن نہیں دے سکتا یہاں کا محول خراب ہوگا تو میں بولی میں بہت انسٹ کی میں بہت ریکویسٹ کی انہوں نے نہیں مانا پھر بولے کہ نہیں تو یہاں پہ نہیں آنے کے پہلے ہی میرا مطلب لائف تھوڑا خراب تھا کی میرے کو ایجوکیشن چاہیے تھا مل نہیں رہا تھا جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں تب سے لائف بہت اچھا ہے اور اچھا مارک درسان سر کا گروہ رحمان سر منہ سر سب کا ملا تو میں آج یہ کرے کر پائی ہوں فیملی کے طرف سے کس طرح کا سپورٹ ملا کیلکی فیملی کے طرف سے ہمیشہ سپورٹ رہا ہممی پاپا بھائی بہن ہمیشہ ساتھ رہے کیونکہ فیملی کے سپورٹ کے بینہ کوئی نہیں بڑھ سکتا نہ تو آپ نہ تو ہم آج اگر کہیں ہم بیٹھے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے فیملی سپورٹیم ہیں تبھی آپ یہاں پہ آکے بیٹھے ہیں تو اسی جسٹ لیک میری بھی فیملی میری سپورٹیم تھی تبھی میں آج آکے یہاں پہ بیٹھ پائیں گے کوچنگ کے بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ رہمان صاحب نے out of the box جا کر آپ کو یہاں پہ رہمان صاحب تو اتیاس بنائے ہیں کیونکہ اتیاس میں جب لکھا جائے گا کی ستتر سال دیش کے اجادی کے بعد اگر بیہار میں کوئی ٹیچر ٹرانس کو پڑھانے کے لیے تیار ہوئے تو وہ ہماری گرو جی تھے اور ہمارے گرو جی نے مطلب سچ میں کہ ہم بولتے ہیں کہ دروگہ مطلب ہوتا ہے گرو رہمان صاحب تو آج ہنڈرڈ نہیں ٹو تھوزن پرسنٹ انہوں نے پروپ کر کے دکھایا ہے اور آہ کیا بولتے ہیں بس ان کے لیے میرا سارا جیت ہمارا سارا کریڈٹ ہمارے ساری میند سب ان کا ان کو چاہتا ہے ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں اب آپ دروگہ بن گئی ہے آگے آپ کیا کرنا چاہیں گے ڈپارٹمنٹ کے لیے اور سوسائٹی کے لیے کیا آپ کا مطلب اسی لیے اس ڈپارٹمنٹ کو چونی اس مطلب پروفیشنز کو چونی کیونکہ اس میں پبلک کے بیچ آپ رہ کے کام کرتے ہیں تو میں ہر ایک مطلب اس میں ہر ایک تین چار سال میں آپ کا ٹرانسفر ہوتے رہا تھا آپ کو الگ الگ چھتر ملتا ہے کام کرنے کے لیے تو that's وائی کہ میرے کو بھی ملے گا تو میں اپنے اس چھتر میں اتنا اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ نہیں ٹرانس بھی اچھا کام کرتے ہیں اور وہ بھی سسکت ہوتے ہیں اور وہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اتھیاس میں دیکھیں تو ہمارے بہت سارے منتری اور کیا بولتے ہیں بہت سارے راجاؤں کے دربار میں رہتے تھے ان کو موگل کال میں مطلب کہتے ہیں نا جانانا ککچ جو ان کا ہوتا تھا ان کو مطلب باڈی گارڈ کے طور پر رکھا جاتا تھا ہمارا کہاں جکر نہیں ہے ملک سربر ہے ملک کافور ہے جب ڈلی کا تاکتہ پلٹ ہوا تھا بہدور سا جفر دوتی ہے کا اس ٹائم بھی ان کا سپر سلار ایک ٹرانس جنڈر تھے ہمارے بیدوں میں مہاپورانوں میں سب میں ہمارا جکر ہے تو ہمارا اتنا بڑا اتیاز ہماری اتنی گورب سالی اتیاز کو مطلب ایسے ٹھکرا دیا گیا اور ایسے مطلب یہ انگریجوں کا اور موگلوں کا جب آن آ ہوا آکرمن کاری آئے تو ایسے مٹا دیا گیا کہ ہمارا وجود ہی کچھ نہیں تھا تو میں چاہتی ہوں بس اپنے سماج کا اس وجود کو پھر سے واپس لانا اور ایک سممان جنگ جنڈگی جینا سوسائٹی میں جس طریقے سے جو ریسپیکٹ آپ کو ملنا چاہیے تھا لگتا ہے کہ وہ نہیں ملا اور اب اس کے لئے لگتا نہیں ہے سر یہ تو سب جانتے نہیں ملا سر آپ تو دیکھتے ہیں نا سر آج کس حاسیے پر کھڑے ہیں بانچت میں بانچت سوسیت میں سوسیت ہے یہ کمیونٹی کہاں ہے سر آپ کے سامنے ایک بیٹی ہوں میں ہمارے سامنے 1275 سیٹ تھا نا اس میں سر کتنے سارے محلہ ہیں کتنے سارے پورو سے جہاں پہ میں اکیلی بیٹی ہوں ایک ٹرانس جنڈر محلہ ہے ادھر پہ تو سر کہاں ہے ہمارے لئے کچھ بھی پر ڈھیڑ سارا دھنے باد دینا چاہوں گے کہ نہیں ہی سہی ابھی شروعات ہی سہی ہے کئی نہ کئی ہمارے سماج بھی باتلا ٹرانس جنڈر محلہ ہے ٹرانس جنڈر محلہ ہے